بسم اللہ الرحمن الرحیم دماغ یا دل آج دیکھ ہمیں میڈیکل سائنس یہی بتاتی آئی ہے کہ انسان کے جسم میں جو سنٹرل کنٹرول سسٹم ہے وہ دماغ کا ہے ہمارے خیالات ہماری سوچ ہمارے باڈی کا سارا کنٹرول برین کرتا ہے اور ہارٹ جو ہے وہ ہمیں ایک پمپ کے طور پر اتائے گیا جس کا کام صرف بلڈ پمپ کرنا ہے حقیقت پرہپس یہ نہیں ہے حقیقت شاید یہ ہے کہ انسانی جسم میں جو قلیدی یا سنٹرل سی پی یو ہے وہ انسان کا دل ہے نہ کہ دماغ اور دماغ محض ایک ڈیٹا پروسسنگ یونٹ ہے جیسے ہم موبائل میں ایک ایڈیشنل ڈیٹا سیم ڈال لیتے ہیں ڈیٹا میمری کارڈ ڈال لیتے ہیں دماغ کا وہی رول ہے جبکہ سیم کارڈ یا سنٹرل جو سی پی یو ہے وہ دماغ دل کا رول ہے آئیے کچھ ایویڈنس دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں دل ہم سب جانتے ہیں بنیادی طور پر فیزیکلی تو ایک پمپ ہے دیکھنے میں جو ایک ستر مرتبہ دل میں ایک منٹ میں دھڑکتا ہے ایک دن میں تقریباً ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے اور جس پائپ نیٹورک میں اس نے بلڈ پمپ کرنا ہے اس کی لمبائی تقریباً ایک لاکھ کلومیٹر ہے اور اس میں آئیوٹا بڑی آرٹری سے لے کر باریک کیپیڈریز تک شامل ہیں جو ہمارے بال سے بھی زیادہ باریک ہیں اور ان کے ذریعے بلڈ، ریڈ پلر سیلز اور بلڈ کے اندر جو بھی ہارمونز اور کیمیکلز ہیں ان کو وہ ہر باڈی کے ہر سیل تک پہنچاتا ہے یہ اس کا کام ہے ایک عجیب سی بات یہ بھی ہے کہ دل انسان کے جسم سے باہر بھی تقریباً دس گھنٹے تک بھی رکھا جا سکتا ہے اور وہ دس گھنٹے تک دل دھڑکتا رہے گا پروائیڈڈ اس کو آکسیجن، نیوٹریانٹس اور بلڈ ملتا رہے یہ یومن ٹرانسپلانٹ میں ڈونر سے ریسیپینٹ لے جانے کے لیے اس وقت دل دس گھنٹے تک اس کو زندہ رکھا جاتا ہے یا وہ دھڑکتا رہتا ہے جیسے نورمل انسان کے اندر ترکتا ہے آج سے کوئی سال پہلے ایک ڈاکٹر آرمر نے ایک کونسپ دیا تھا ریسیپس کر کے انسانی جس دل کے اندر تقریباً چالیس ہزار نیورانز موجود ہیں اور دے کریئیٹ ای ہارٹ برین یا برین ویدن دا ہارٹ ویدی امپلیکیشن ہے کہ دماغ کی بجائے کنٹرول کے علاوہ بھی دل جو ہے اس کی اپنی میموری ہوتی ہے اس کا اپنا تھوٹ پروسس ہو سکتا ہے اس کی اپنے کنٹرول میکنزم ہے اور اس کا اپنا ایک چوٹا سا دماغ دل کے اندر موجود ہے اور جتنی کمیونیکیشن دماغ سے دل کو ہوتی ہے پر ایپس اتنی یا اس سے زیادہ کمیونیکیشن دل جو ہے وہ دماغ کے ساتھ کرتا ہے اور دل باقی سارے باڈیز کے بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے امریکہ میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ کے نام سے موجود ہے جو پچھلے 20-25 سال سے اسی چیز پر ریسرچ کر رہا ہے کہ what is the mysteries of the heart اور ہارٹ اور برین اور باڈی اور یونیورس کا آپس میں کیا لنک ہے اس میں جو سب سے انڈرسٹنگ فائننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہارٹ کی جو ایکٹرومگنیٹک ویوز ہیں وہ تین تاؤزنڈ آف ٹائمز سٹرونگر ہیں کمپیر ٹو جو الیکٹرومگنیٹک ویوز برین سے نکلتی ہیں اور یہ انسانی دل کی الیکٹرومگنیٹک ویوز کو 10-15 فوٹ دور تک بھی میئر کیا جا سکتا ہے یہ الیکٹرومگنیٹک ویوز نہ صرف یہ کہ انسانی جسم کو انسانی دل کو دوسرے انسانوں کے دل کے ساتھ کمیونیکیشن کے رابطے کا ذریعہ ہیں بلکہ یہ الیکٹرومگنیٹک ویوز انسان کے اپنے جسم میں بھی ہر ہر سیل تک پہنچتی ہیں اور اس کو انفلوینس کرتی ہیں اس میں ایک سب سے انٹریسٹنگ جو ایویڈنس یا سٹوری ہے سچا واقعہ ہے وہ ایک ڈاکٹر پاول پیرسل نے اپنی کتاب دہ ہارٹس کورڈ میں بے شمار واقعات درج کیے ہیں جس میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ جب ہوتا ہے ایک انسان سے دل دوسرے انسان میں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تو گروئنگ ایویڈنس موجود ہے کہ جو ڈونر ہوتا ہے اس کی سوچ اس کے خیالات اس کی عادات اور کچھ پرسنیلٹی ٹریٹس وہ ریسیپینٹ میں ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں اس میں ڈزنز آف واقعات لکھے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جی لوگوں کی پسند نا پسند ڈرنکنگ ہیپرٹ اٹھنے بیٹھنے جاگنے کا ہیپرٹس بہت ساری چیزیں ریسیپینٹ کو ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں فرمزہ ڈونر اس میں سب سے انٹریسٹنگ کیس ٹیڈی ہے وہ یہ ہے کہ ایک امریکہ میں ایک آٹھ سالہ بچی کنجینٹل ہارٹ پرابلم تھا اس کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور ایک دس سالہ بچی کا دل اس میں لگایا گیا جس وقت ٹرانسپلانٹ کیا گیا تو اس کے کچھ دن بعد سے اس بچی کو ڈراؤنے خواب آنا شروع ہوئے ڈراؤنے خواب نے بلکہ ایک ہی خواب بار بار آنا شروع ہوا اور وہ خواب یہ ہے کہ وہ بچی بھاگ رہی ہے اور اس کے پوچھ پیچھے ایک آدمی بھاگ رہا ہے اور یہ بچی اس کی منتیں کر رہی ہے ریکویسٹ کر رہی ہے پلیز ڈونٹ کل می پلیز ڈونٹ کل می لیکن وہ بندہ اس پہ گولی چلا دیتا ہے اور وہ بچی مر جاتی ہے اور جو ہی وہ گولی چلتی ہے وہ بچی ہر بڑا کے پڑھ پیٹھتی ہے یہ خواب اس کو ایک نہیں بھر کے کئی دفعہ ریگولر آیا اس نے ماں کو بتایا ماں نے کارڈیالجسٹ کو بتایا کارڈیک سرزن نے کہا جی ہے سیکیٹریکل کیس ٹیپ سیکالوجسٹ کو دکھائیں سیکالوجسٹ گاٹ انٹریٹ اور انہوں نے مل کر سرچ کیا عام طور پر جو کہ ڈونر اور ریسیپینٹ کو ایک دوسرے کی ایڈنٹیٹی نہیں بتائی جاتی لیکن اس پرٹیکلر کیس میں اس کی ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ ایک دوسرے شہر میں جہاں سے وہ دل لائے گیا تھا اس شہر میں اس دس سالہ بچی جس کا دل لگایا گیا تھا اس کو مرڈر کیا تھا کسی نے لیکن مرڈر کی ایڈنٹیٹی نہیں مل سکی تھی اور وہ پتا نہیں چال سکا تھا کہ کون ہے مرڈر لیکن اس بچی نے اپنے خواب میں جس آدمی کو دیکھا تھا اس کی اس نے تصویر بنا کر دی اس کا حلیہ بتایا اور اس کی جو باتیں اور سیچویشن بتائی اس کی بیسس پہ جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتا یہ چلا کہ واقعی ہی وہ مرڈر پکڑا گیا اور وہ بچی جو خواب دیکھتی تھی وہ ایکزیکٹلی وہی سیچویشن تھی جس میں اس بچی کو مرڈر کیا گیا تھا یہ پرابس جو کہ ایک دوکومنٹی ہے سائنٹیفکلی انویرڈز کہ جی اس کی ایک ڈاکٹرز نے اس کو ایفیڈنس ریکارڈ کیا ہے اس سارے قصے کو اس کتاب کے اندر جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا اس کے اپنے جو نرف سیلز تھے اس میں وہ میمری موجود تھی یا وہ میمری کارڈ موجود تھا جس میں وہ ٹرانسفر کیا گیا سیم کارڈ تو اس کو وہ میمری بھی یاد آگئی ہے This is a very strong evidence to show کہ انسان کی زندگی کا جو central point چیز ہے جو کائنات سے رابطے میں رکھتا ہے وہ دل ہے All this evidence proves کہ جی ہارٹ کی communication ہوتی ہے brain کے ساتھ بھی and entire body کے ساتھ بھی چار ڈیفرنٹ طریقوں سے neurologically جو اس کے یہ 40,000 nerves ہیں یہ جب connect ہوتے ہیں باڈی سے biophysically pulse waves جو blood generate کرتا ہے biochemically the blood itself is a very strong communication medium جو ہارٹ کا message منٹ میں پتنی کتنے پار لے جا کر ہر سل تک پہنچا دیتا ہے and hormones and جیسے پہلے ہارٹ math institute نے بتایا electromagnetically through energetic waves بھی یہ چیز communicator دی ہے so the heart controls the entire each and every cell of the body through these channels of communication most interestingly قرآن میں دل کا 132 سے زیادہ دفعہ تذکرہ ہے جبکہ دماغ کا لفظ brain mind use نہیں کیا اکل کا use کیا یہ ہے but in terms of wisdom لیکن دماغ کی بجائے دل کا تذکرہ ہے انسان کی جو چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ دماغ کرتا ہے قرآن میں وہ دل کے ساتھ منصوب کی گئی ہیں اور قرآن میں انٹریسٹنگلی ایک نہیں بلکہ تین ڈیفرنٹ ورڈ use کیا گئے ہیں دل کے لئے most commonly شاید ایک سو سے زیادہ مرتبہ قلب قلوب جسے ہم عام طور پر قلب کہتے ہیں دوسرا ایک ورڈ فوج یا فات اور تیسرا صدر صدور سنگلر اور قلورل انٹریسٹنگلی قلب most commonly use کیا گیا ہے ہارٹ کے لئے اور قلب کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ٹرن اراؤنڈ کرے انقلاب جیسے ہم کہتے ہیں چینج ہوتی رہے یہ چیز اور اللہ تعالی جس وقت ایمان اور دل کی ڈیفرنٹ حالتوں کو بیان کرتا ہے قلب سلیم ہے یا پتھر کر دیا گیا ہے پردہ ڈال دیا گیا ہے اس کو قلب کا ورڈ یوز کیا گیا ہے یعنی کہ انسان کا دماغ دل جو ہے اس کا ورڈ یوز کیا گیا ہے ریزن کرنے کے لئے اس میں یہ ہے کہ دل کیسے بلائنڈ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ بھی کلیر کیا گیا یہ اس دل کا ذکر ہے جو آپ کے سینوں میں موجود ہے دوسرا ورڈ جو قرآن میں دل کے لئے یوز کیا گیا ہے ٹرمینولوجی وہ فاظ یہ ورڈ فاظ سے ہے اس کا مطلب ہے برننگ اور فلیم اور یہ ان جگہوں پر قرآن میں استعمال کیا گیا ہے جہاں پر ایموشنز کا ہیپی نیس سیڈنیس لسٹ ایموشن ایموشنل جو ایپی نیس ہے ایموشنل جو انرجی ہے اس کو شوق کیا ہے سوریہ قصص کی آیت نمبر ٹین یہ حضرت موسیٰ کی بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ اسلام کو ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ دریہ میں ڈالتی ہیں تو اس وقت کا واقع ہے یعنی کہ اس وقت یہ ایموشنل ترمائل ایموشنل ایموشنز کی جو کیفیت ہے اس کو شوق کرنے کے لئے یہ لفظ یوز کیا گیا ہے تیسرا ورڈ جو دل کے لئے قرآن میں یوز کیا گیا ہے وہ صدر which means جس اور یہ اس وقت یوز کیا گیا ہے جب اللہ قرآن میں hidden یا secret یا اس sense میں کسی دل کو استعمال کرنا چاہتا ہے دل کے لفظ کو اس وقت یہ ورڈ صدر یوز کیا ہے اس کے ایموشنل یہاں پر لفظ صدر کا استعمال کیا گیا ہے یہ جب 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 ورڈ جب جب مزید ریسرچ تفکر اور غور کی ضرورت ہے شکریہ بہت شکریہ 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 شکریہ